قل ہو اللہ آہد کہو کہ وہ اللہ اکیلا ہیں ایونک ہے ایک نئی سنگل ہے ایونک ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہیں جو سیلف سفیشنٹ ہیں جو کسی کا موتاج نہیں ہوتا ہے وہ سمد ہیں لم یلد ولم یولد نہ جنم دیا ہے نہ جنم لیا ہے اور یاد رکھو ولم یکل لہو کفون آہد جس کے برابر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ہمسر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ایکوئل کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کو اونگ نہ آئے اس وہ رب ہوتا ہے جو کبھی نہ وفات پائے وہ رب ہوتا ہے جو بیمار نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو شب کو شفاہ دیں وہ رب ہوتا ہے جو ذرے ذرے کا موتاج نہیں وہ رب ہے اور ذرہ ذرہ جس کا موتاج ہے وہ رب ہوتا ہے اس رب سے رشتہ جوڑ لو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے نحمدہو ونستعینہو ونستغفیرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همسه ونفخه ونفثه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خدباء مسنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زندہ قوموں کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو آئیے اس کے حوالے سے آج کے خدبے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ زندہ قوموں کی نشانیاں اور علامات کیا کیا ہیں حضرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خلاصے کے طور پر بنیادی طور پر زندگی بخش چیزیں کیا ہیں اور زندگی کن چیزوں میں ہیں حقیقی معنی میں بیان فرمایا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اہل ایمان کو تو ایمان یہ بنیادی شرط ہے زندہ قوموں کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان اللہ ایمان 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 اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو اللہ اس کے رسول جب تمہیں پکاریں دعوت دے تو اس دعوت پر لبائک کہو اور اللہ اس کے رسول کی اس دعوت اور پکار میں تمہارے لئے کیا ہے لِمَا يُحِيِيكُمْ جس میں تمہاری زندگی ہے جس میں تمہاری حیات ہے جس میں تمہاری زندگی بخش علامتیں ہیں زمانے میں اور جہاں میں زندہ قوموں کی یہی علامت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور اس پر گامزن ہوتے ہیں حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا صحیح بخار مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَدْكُرُ رَبَّهُ وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وَالَّذِي لَا يَدْكُرُ رَبَّهُ اور وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے مَثَلُ الْحَقِّ وَالْمَيِّت زندہ اور مُرْدے کی مثال ہے وہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے رب سے رشتہ مضبوط کرتا ہے رب کے رسولوں سے تعلقات بستوار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان چیزوں پر گامزن ہوتا ہے اسی کے اندر زندگی ہے حرکت ہے اور اسی کے بارے میں کہا گیا اس کی مثال کہ وہ زندہ ہے مَثَلُ الحَي اور جو اللہ اس کے رسول سے تعلقات نہیں رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ہے مَيِّت وہ مُرْدَ ہے وہ جیتے جاگتے مُرْدَ ہے اور مومن نیک نیکوکار صالح انسان مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے اللہ اکبر شاعر نے کیا خوب کہا زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا سورج ڈوب جاتا ہے ڈوبنے کے باوجود بھی اپنا شفق لالی سرقی چھوڑ جاتا ہے اثر چھوڑ جاتا ہے اہل ایمان کے ہی علامت ہوتی ہے نیکوکار وں کے ہی علامت ہوتی ہے وہ ڈوب بھی جائے چلا بھی جائے ان کی اثرات ان کی نیکی باقی رہتی ہیں یہی زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے مزید شاعر نے یہ کہا ہے نشا یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں کمال صدق و مروت کمال صدق و مروت ہیں زندگی ان کی پھر سے سنیں کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ زندہ قوموں کی علامتیں ہیں صبح شام حالات کچھ بھی ہو جائیں حالات چاہے در سے ادھر ہو جائیں کچھ بھی پریشانی آ جائیں یاد رکھو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں اور وہ تو مثل خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں خرشید کا مطلب ہوتا ہے سورج جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ادھر نکلے یاد رکھو میرے بھائیوں اہل ایمان کے ہی علامت ہوتی ہے نکوکاروں کے پیچان ہوتی ہے جہاں میں زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے وہ حالات سے پریشان نہیں ہوتے ہیں حالات سے گھبراتے نہیں ہیں اللہ سے رشتہ استوار کرتے ہیں مضبوط رکھتے ہیں اور وہ سوچتا ہے وہ رب جس پہ ہم نے ایمان لائیا ہے وہ رب حی القیوم ہے وہ انصاف کرنے والی ذات ہے وہ اپنے ماننے والوں کو برباد نہیں کرتا ہے بیکار و بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے اللہ تبرک تعالی پر ایمان لانے والوں کی یہ علامتیں ہوتی ہیں میرے بھائیو اردو میں کہا جاتا ہے مہاورہ ہے حرکت میں برکت حرکت میں برکت حرکت کا نامی زندگی ہے اور اسی میں برکت ہے جانور زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے دیکھتے ہیں ہلا کے دیکھتے ہیں حرکت ہے انسان زندہ مردہ حرکت ہے آنکھوں میں حرکت ہے نہیں دیکھے ڈاکٹروں نے کہا ختم حرکت نہیں تو زندگی نہیں ہے حرکت زندگی کی علامت ہے حرکت میں ہی یاد رکھو زندہ قوموں کی علامت ہی ہوتی ہے حرکت کرتا ہے مسلسل محنت کرتا ہے اور وہ کبھی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا ہے یاد رکھی میرے بھائیو نبی نے توکل کیا ہی مثال دیتے ہوئے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِ اگر تم اللہ پر کما حق کا ہو توکل کروگے اور ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے اور یقین کی بنیاد ہے توکل توکل سے یقین آتا ہے یقین سے ایمان آتا ہے اور یاد رکھو نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حق کا ہو توکل کروگے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں صبح صویرے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں مہنت کرتے ہیں بیمار پرندہ ہے کمزور پرندہ ہے ہوائے ہے طوفان ہے سب کچھ ہے پھر بھی وہ نکلتا ہے باہر جاتا ہے یاد رکھو اسی حرکت میں پرکت ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش انقلاب یہ روح امم کی حیات ہے حیات کسی میں ہے کہ تم زندگی کی کسی موڑ سے ہارنا نہیں پریشان ہو نہیں آگے بڑھتے رہو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْعَامَ وَالْبَصِيرِ دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں وَلَى الظُّلُمَات وَلَى النُور اور تاریخی روشنی دونوں برابر نہیں ہے وَلَى الظِّلُ وَلَى الحَرُور اور اسی طرح سے چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر نگرامی آئیے اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم معلوم کرتے ہیں جہاں میں زندہ قوموں کی علامتیں کیا کیا ہے سب سے پہلی علامت یہ ہے جو ہمیشہ زندہ وہ جعبید ذات ہیں جو ہمیشہ زندہ اور جعبید ذات ہیں وہ ذات جس کو موت نہیں آنا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا جو جعبید قائم اور دائم ہیں جس کو حیات جعبید نصیب ہیں اس سے رشتہ جوڑ لینا یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کیا مطلب ہے وہ ہے اللہ جس کو ہمیشہ موت نہ آئے وہ اللہ ہے اور اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے رب کی علامت کیا ہے یاد رکھو جس کو کبھی موت نہ آئے جو ہمیشہ زندہ ہو جاوید ہو جو غافل نہ ہو جس کو نہ اونگ تاری ہو نہ نیند آئے قل ہوا اللہ آہد کہو کہ اللہ اکیلا ہیں اونک ہے ایک نئی سنگل ہے اللہ سمد جو بنیاز ہے جو سیلپ سفیشنٹ ہے جو کسی کا موتاج نہیں ہوتا ہے وہ سمد ہے نہ جنم دیا ہے نہ جنم لیا ہے جس کے برابر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ایکول کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کو اونگ نہ آئے اس وہ رب ہوتا ہے جو کبھی نہ وفات پائے وہ رب ہوتا ہے جو بیمار نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو شب کو شفا دیں وہ رب ہوتا ہے جو ذرے ذرے کا محتاج نہیں وہ رب ہے اور ذرہ جس کا محتاج ہے وہ رب ہوتا ہے اس رب سے رشتہ جوڑ لو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کیونکہ جو زندہ ہے اس سے رسول کی تعلیمات میں زندگی ہے حضر نگرامی اور اس کے لئے ہمیں یقین چاہیے توقل چاہیے بھروسہ چاہیے یقین یقین افراد کا سرمائے تعمیر ملت ہیں یقین افراد کا سرمائے تعمیر ملت ہیں ملت کی تعمیر کے لئے یقین ضروری ہے یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہیں یقین ہو نا چاہیے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یقین محکم یعنی مضبوط یقین ہو عمل پیہم مسلسل عمل کرو محبت کے ذریعے سے دنیا کو فتح کرو یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یہی جہاد زندگانی میں ہیں یہیں مردوں کی شمشیریں یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ تاجر ہو کاروباری ہو بیپاری ہو یاد رکھو اپنے کاروبار اور تجار اور ہنر میں آپ کو یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اور اس میں مسلسل محنت کرو اپنا سلوک اور برطاو اچھا رکھو محبت کے ذریعے سے دنیا کو فتح کرو ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤگے آپ ایک لیڈر ہو آپ ایک قائد ہو رہنما ہو آپ کے پاس یہ تین تین اوصاف ہونے چاہیے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر اور اس کے برق اگر ہم غلام بن جائیں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر یاد رکھو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے یقین محکم ہونا چاہیے اور جو انسان اللہ کا یقین رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اللہ سے رشتہ استوار کر لیتا ہے وہ کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتا ہے کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے کبھی پریشان حال نہیں ہوتا ہے یاد رکھو حضرین اگرامی اسی لئے اللہ تبرک تعالی نہیں ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے کہا ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو زندگی میں خوشگواری عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو بے حساب عجر ہے اللہ نے سورة النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل جو نیک عمل کر لے من دکر او انت چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن یہ شرط ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان کی حالت میں جو انسان نیک عمل کر لے من عمل صالح من ذکر او انت وہ مومن وہ مومن ہو اللہ کا وعدہ ہے ہم ضرور اس کو طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے زندگی میں پاکیزگی عطا فرمائیں گے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی اللہ تعالی اس کی زندگی میں زندگی عطا فرمائے گا اس کو اللہ تعالی بہت مقام عطا فرمائے گا اور آخرت میں احسن طریقے سے عجر دوں گا شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے رشتہ جوڑ لے جہاں میں دنیا میں زندہ قوموں کی یہ پہلی علامت رہی دوسری علامت یا ایوہ اللہ اس کے رسول رسول سے رشتہ جوڑ لو رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ سنت رسول کی پیرا بھی کرنے لگ جاؤ اتباع سنت کے تم پیروکار ہو جاؤ اور اس کے بہترین نمونہ بن جایا کرو کیونکہ اسی میں زندگی ہے اسی میں زندگی ہے اسی میں برکت ہے اسی میں فائدہ ہے کیونکہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے بھیجا ہے اسی لئے امام مالک کہا کرتے تھے سنت یہ نو علیہ سلام کی کشتی ہے نبی کی سنت پہ عمل کرو یہ نو علیہ سلام کی کشتی ہے جو نو علیہ سلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو نو علیہ سلام کی کشتی سے پیچھے رہ گیا دوب کے مر گیا یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سفین نو ہے نو علیہ سلام کی کشتی کی مثال ہے جس نے نبی کی سنت پہ عمل کیا اس کی سواری کر لیا وہ نجات پا گیا جو نبی کی سنت کو چھوڑ دیا وہ نجات نہیں پائے گا دوب جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجاب بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر سکس ٹی میں فرمایا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت فتنے کا ذریعہ ہیں فتنے میں مبتلا ہو جاؤ عذاب علیب سے دو چار ہو جاؤ اس لئے تمہیں چاہیے رسول صلی اللہ کی تعلیمات تر عمل پیرا ہو جاؤ ایک آدمی نبی کے سامنے بائیں ہاں سے کھا رہا تھا نبی نے کہا دائیں ہاں سے کھاؤ صحیح مسلم کی روایت ہے اس نے کہا مستطات میں ایسا نہیں کر سکتا غرور و تکبر کے انداز میں نبی کی سنت کو ٹھکرا دیا نبی کی بات کو ٹھکرا دیا اللہ کے رسول نے کہا تو ایسا ہی ہو جا آن کے آنے میں فورا اس کا دہنا ہاتھ نا کارا ہو گیا اور مرد دم تک مو تک لے کر نہیں جا سکا یاد رکھو نبی کی تعلیمات کے مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب سے دو چار فرما دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اللہ اکبر علامہ میں کیا حکمت نکالی ہے دنیا میں اللہ کے رسول نے فرما دیکھو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم گمرا نہیں ہوگے حق پر ڈٹے رہوگے جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے اور وہ یاد رکھو کتاب اللہ و سنت میری کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کہ میری سنت اللہ کی کتاب یاد رکھو ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے تم کبھی گمرا نہ ہوگے اور آگے ایک مسدر کے حاکم کی روایت میں ہوں یہ قرآن و حدیث جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی حوض یہاں تک کہ حوز کوسر کے پاس آجائے اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تمہیں زندگی میں زندگی ملے گی حیات ملے گی اور تمہیں ہدایت ملے گی گمراہی سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی یہی دونوں تمہیں بچانے والے ہیں آخرت کی پہلی منزل کیا ہے قبر قبر میں سوال کیا ہوگا من رب و اور تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے وہ بتاؤ کس طریقے پہ تم نے گزارا ہے اسلام کے طریقے پہ تمہارا دین کیا ہے اور میں آپ کو شاٹ میں سمجھاتا ہوں ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اور سارے عقائد کا خلاصہ ان تین سوالات میں ہے تمہارا رب کون ہے تم نے آئیڈیل کس کو مانا یہ آئیڈیلوجی ہے اور تمہارا دین کیا ہے یعنی تمہارا میتھوڈ کیا ہے میتھوڈیلوجی ہے یہ میتھوڈیلوجی کیا ہے اسلام آئیڈیلوجی کیا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ اور ایمان ہمارا ہوگا اللہ پر اللہ اکبر ساری باتیں اس کے اندر آگئی ہے اسی لئے اس کو تین اصول کہا جاتا ہے اسلام کے تین بنیادی فنڈمنٹل سے یاد رکھو اسی لئے علامہ نے ان پہ کافی بحث کی ہے اسی میں کامیابی ہے یہ ہوا زندگی زندگی کے بعد موت میں پہلی منزل آخرت کی قبر وہاں پر بھی آپ کو اللہ اس کے رسول توحید اور رسالت کام آئیں گے اور پھر قیامت کے مہدان میں سورج جب ایک میل یا ایک سرمے کی سلائی کے برابر کے فاصلے میں آئیں لوگ پسینے میں شراب اور ہوں گے پیاس میں نڈھال ہوں گے سائے کے لئے ترس جائیں گے پانی کے لئے بلک جائیں گے سسک جائیں گے ایسے وقت میں بھی آپ کو بچانے والے ہیں توحید اور رسالت یاد رکھو ایسے وقت پہ انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک سب سے پہلے اس کو سائیہ چاہیے اور روز قیامت سائیہ ملے گا کس کا اللہ کا یا اللہ کے عش کا سائیہ ملے گا توحید پرستو خوش ملے گا حوز کوسر سے پینا نصیب ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ یبحمد ہی عدد خلق ہی ورد نفس ہی وزن تارش ہی ومد داد کلمات وصل اللہ علی نبی محمد حضر نگرامی یہ توحید اور رسالت جہاں میں زندہ قوموں کی دو بنیاد علامت ہے تیسری علامت اللہ اس کی رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ کس میں ہے قرآن اور حدیث میں ہے قرآن اور حدیث سے رشتہ جوڑ لو تو کیا ہو جاؤگے تم زندہ رہ جاؤگے اللہ اکبر محدثین دیکھو امام بخاری سے ہمارا کیا رشتہ ہے کچھ نہیں لیکن جہاں میں وہ زندہ آئی کی نہیں ہے امام بخاری کی اولاد نہیں ہے اللہ اکبر ان کی صلبی اولاد نصبی اولاد تو نہیں ہے لیکن اللہ اکبر ان کے دینی اور ایمان رشتہ دار لاکھ کڑروں میں جہاں میں موجود ہے یہ ہے جہاں میں زندہ قوموں کی علامت ہے ایسے محدثین اور کتنے مفسرین ہیں فقہ ہیں علماء فضلاء ہیں ایمان ہیں اللہ اکبر اللہ کے نکوکار ہیں ان کا نام زندہ ہے ان کے خدمات کے ذریعے قرآن و حدیث کی خدمات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا حدیث ہے کہا کہ اللہ تعالی اس انسان کو عباد رکھے شاداب رکھے اور اس جس نے میری باتوں کو سنا یاد رکھا محفوظ کیا دوسروں تک پہنچا آیا اللہ اس کو زندہ و جاوید رکھتا ہے اللہ اکبر قرآن و حدیث کی خدمت کرو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرو قرآن و حدیث کو پڑھو اور اس کو دوسروں تک پہنچا کرو جہاں میں زندہ قوموں کی علامت ہے تم زندہ رہوگے مر بھی جائیں تو بھی سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا یاد رکھیں میرے بھائیوں اللہ تبرک تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کلام کو اللہ تبرک ہو روح نکل گئی اس کو زندہ کہا جائے گا نہیں وہ مردلاش ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ روح ہے یہ روح ہے آپ روح کی گزہ چاہتے ہو انسان کا یہ جسم مٹی سے بنا ہے اس کی گزہ مٹی میں ہے آخر کار اس کو مٹی میں ملنا ہے اللہ نے انسان کے جسم میں ایک اور چیز رکھی ہے روح اور روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے اور وہ قرآن اللہ نے قرآن کو روح بھی کہا میں دلیل دیئے دوں گا جس طرح سے انسان کا جسم تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے جسم کو آرام چاہیے روح کو بھی آرام چاہیے جسم کو غزہ چاہیے روح کو بھی غزہ چاہیے اور اسی طرح سے جسم جیسے آخر کر مٹی میں ملنا ہے روح کو بھی اللہ کے پاس پہنچانا ہے اس کے لئے روح کو غزہ دو اور روح کی غزہ قرآن وحدیث میں ہے اللہ نے قرآن وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ عِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی کیا ہے قرآن وحدیث روح ہے روح ہے اس میں زندگی ہے اس میں حیات ہے قرآن وحدیث سے رشتہ جوڑ لیا کرو اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے سیلے فرمایا وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا اس کی مثال زندگی ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے اللہ اکبر قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اس کا کیا اونچہ مقام ہو جاتا ہے اب اس کے بارے میں بتاؤں تو وقت ناکافی اور بیوات عرض کرنا ہے وہ زمانی میں معزز مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن سے رشتہ جوڑ لیں جہاں میں زندہ قوموں کی چوتھی علامت یہ ہے ایک قرآن کے پیغام کو عام کرو ایک قرآن اسلام کا پہلا پیغام ایک قرآن پڑھو پڑھوگے لکھوگے تو آگے بڑھوگے یاد رکھے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری ہے جہاں داری جہاں بانی سیاست قیادت سیاست سب کچھ چھاتے ہو یاد رکھو علم کے میدان میں آگے بڑھو اسی لئے اللہ تعالی نے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت جب فرشتوں نے روکا منا کیا اللہ تعالی نے کہا علم کا حوالہ دیا مجھے جو علم ہے تم کو نہیں ہے اور اللہ نے اپنے اوصاف میں سے صفات علم کو سب سے پہلے آدم کو سکھایا کہا آدم کو میں نے ساری چیزوں کا علم دیا کیوں کیونکہ آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا زمین میں خلیفہ بننا چاہتے ہو زمین میں ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو زمین کی سیاست اور قیادت تم چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھ ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ایک کتے کے پاس علم آجائیں اس کا مقام اونچہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس اگر علم آئے اس کا مقام اونچہ ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن علم ایمان کے ساتھ آئے تو فائدہ ہوگا پڑھو کیا پڑھو ہر چیز پڑھو لیکن کس کے ساتھ پڑھو پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو جس میں خالق کی پہچان ہو خالق کا انکار کرنے والی کی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے شاعر نے کیا خوب کہا تم شوق سے کالیجوں میں پڑھو جائے سے گباروں میں اڑو پارکوں میں گھومو چرکوں میں جھولو لیکن ایک بات یاد رکھ نہ بندہ یا آجز کی تم اپنی حقیقت کو اور اپنے رب کو نہ بھولو یہی یاد ہے رکھو کچھ بھی پڑھو ہر ایک کو پڑھو لیکن یاد رکھو اپنے رب کو پہچانو اور اگر پڑھنے جا کر تم نے رب کو فراموش کر دیا اسکول کالیج کی تعلیم نے اگر تمہارے اخلاق کو برباد کر دیا دوجوان نسل کو تباہ کر دیا لڑکیوں کی اسمت کو داگ دار کر دیا ہیں یاد رکھو ایسی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھو ایسی پڑھائی یہ زہر قاتل ہیں نقصان دے ہیں اسی لئے شاعر فراہ ان کو کالیج کی نہ سوجی کیا بڑی بات ہے یاد رکھو اقل اور دانائی کی بات ہے آج اسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ اپنی عزت و عفق کی حفاظت کے لئے اسلامی تعلیمات کے اندر آئے نوجوان نسل اور اللہ اکبر زمنہ نے بھی بتا دیتا ہوں یہ پانچ چھٹی علامت بزرگان تو چند دنوں کے بعد ختم آگے قوم کی پہچان کس سے ہے نوجوانوں سے یاد رکھو نوجوان کسی بھی قوم کی آئیڈ ایڈی ہو جس قوم کے نوجوان لکھی پڑی ہے وہ قوم لکھی پڑی ہے جس قوم کے نوجوان تعلیم میں آگے ہے وہ قوم آگے ہے جس قوم کے نوجوان کاروبار اور تجارت میں آگے ہے وہ قوم آگے ہے جس قوم کے نوجوان اخلاق و کردار میں آگے ہے وہ قوم آگے ہے اور جس قوم کے نوجوان پیچھے ہے ہر میدان میں وہ قوم پیچھے ہے نوجوانوں یاد رکھو اسی لئے اسلام نے جوانی کو کیا خوب کہا ہے جوانی کے بارے میں اسلام نے کہا کہ یہ اصل قوت اور طاقت ہے یہی اصل زندگی ہے اللہ نے سورہ روم آیت نمبر چون ففٹی فور میں فرمایا اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے کمزوری کے بعد طاقت دی ہے یعنی بچپنا یہ کمزوری ہے اس کے بعد جوانی نوجوانی کی عمر یہ طاقت ہے یہ قوت کی عمر ہے پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعف پھر طاقت کے بعد اللہ تعالی نے پھر کمزوری لائی لیکن اس کمزوری کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا شئیوہ اس کمزوری کے بعد پھر طاقت آنے والی نہیں ہے بڑھا پہ جوانی کو غریمت جانو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کی نہیں فرمایا جوانو یاد رکھو اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانو میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور شاعر کی زبان افسوس کے ساتھ تیرے صوفیں ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی آج جوان سرکوں میں پارکوں میں ڈھل رہے ہیں نشہ میں چور ہے ڈراغ کے مجبور ہے اور ان کے تناسانی دیکھو نوجوان کے ظاہری جسم تو ٹپ ٹاپ ہے سمارٹ ہے لیکن اندر سے کھوکلا ہے وہ نہ ایمانی طاقت ہے نہ اس کے قرآن حدیث کی تعلیمات ہے نہ اس کے پاس غیرت ایمانی ہے کچھ نہیں ہے یاد رکھو میرے بھائیو میرے نوجوان تم آگے بڑھو تمہاری ضررت ہے قوم کو زندہ قوم کی علامت کے لئے نوجوان کا آگے بڑھنا اسی لئے قرآن نے اصحاب کہف ہر جمعہ جس کی تلاوت ہوتی کیا کہا وہ نوجوان ہی تو تھے عبرت حاصل کرو جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے جم گئے دنیا نے ان کو ہلا نہیں سکا یاد رکھو میرے نوجوان بھائیو وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں لوگوں نے کہا فتح ایک نوجوان ہے ایو قال ابراہیم تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الاللہ آج بھی ہو جو براہیم سائیم پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلست پیدا میرے مہترم دوست بزرگ و بھائیو میرے نوجوان میں آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ اس قوم کی علامت ہو آپ جوانی کو ضائع برباد نہ کرو اس لئے قیامت کے میدان میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا عمر میں جوانی داخل ہے پھر بھی الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور جہاں میں زندہ قوموں کی علامت بھی جوانوں کے تعلق سے ساتھ بھی بات یہ ہے خواتین کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے جس قوم کے خواتین واقعی معنی میں اس نوجوان نسل کو تیار کرنے والی ہو نوجوان نسل کو برباد کرنے والی نہ ہو یاد رکھیں عورت مرد کو آباد بھی کرتی ہے اور چٹکیوں میں برباد بھی کرتی ہے مرد کو عورت آباد بھی کر سکتی برباد بھی کر سکتی ہے قوم کے عروج و زوال اور قوم کے زندہ رہنے میں عورت وں مرد کے پیچھے عورت کا بھی ہاتھ ہے جس نے عورت کے فتنے میں مبتلا نبی نے کہا فرمایا اے عورتوں تم ناقصت العقل ہو جسمانی اعتبار سے کمزور تو ہو مگر اچھے بڑے بڑے عقل مندوں کے عقلوں کو کھا جاتی ہو کیا مطلب ہے اچھے عقل مند ہے عورت کے فتنے میں کیا مبدلا ہوا گیا ایمان برباد ہو گیا تقوی میں لقوی مار دیا شاعر کی زبانی عبرت کے لئے کہہ رہا ہوں پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا میں تقوی میں اگر مبدلا ہو گیا نا کوئی آواز مجھے ڈسٹر نہیں کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو یاد رکھی میرے بھائیو یہ سننے کے لئے آپ کو لگ رہا ہسی والی بات ہے لیکن واقعی معنی میں یہ فتنہ ہے اسی لئے نبی نے فرمایا چھوٹی لڑکیا ہے پائل کے پازیب کی جھنکار یہ شیطان کی دنیا میں سب سے بڑے کامیاب انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ سلم ان کے پیچھے خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا بڑا رول ہے میرے بھائیو خدیجہ نے کیا کیا قربانی یادی ہے ساری دولت لٹا دیا درر یتیم کو شادی کیا اور ساری دولت لٹا دیا اور ساری بچوں کی تربیت کی آپ غار حرام دس پندرہ دن جا کے بیٹھ جاتے تھے شوہر کے لئے توشہ تیار کر کے کھانا پکا کے ہاتھ میں لے کر پائیدل چڑھ کے غار حرام جا کر توشہ پہنچا کر آیا کرتی تھی اللہ اکبر اتنی بڑی قربانی اللہ کو اتنی پسند آگئی اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہا کہ جبرائیل جاؤ جا کر محمد صلی اللہ سلم سے کہو ایک خدیجہ آ رہی ہے ان کے ساتھ ایک ہاتھ میں کھانا دوسرے ہاتھ میں سالن ہے ان کو رب کا سلام بھیجنا اللہ اکبر کہاں ہو خاتون تم خدیجہ کرو اپنا یا کرو دنیا کے دوسرے کامیاب شخص ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے پیچھے ماں حاجرہ کا رول ہے اللہ اکبر یاد رکھو حاجرہ کا رول ہے ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھیں جا کے بیاب اگیا سرزمین پہ بیوی بچے کو چھوڑ کے آگئے انہوں نے پودا لگا دیا بیج ڈال دیا بنیاد رکھ دی مگر اس بیج کو تناور درق بنانے والے کون حاجرہ اللہ اکبر پانی ختم چھاتی میں دود ختم پیاس میں نڈال بھوک سے پریشان ایسے وقت میں چلچلاتی دھوک میں تبتی ریت میں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ اللہ کو یاد آئیتنی پسند آگئی قیامت کی صبح تک رکھ دیا ہے اور کہا کہ دیکھو ہر حاج اور عمرہ کرنے والوں کو یاد کرنا ہے ایک خاتون نے کیسے کردار نبایا مکہ آباد ہوا زمزم کا کونہ ملا اور کعبہ دوبارہ سرنو تعمیر حجر اسود ملا کیا کیا ملا ہے یہ ایک خاتون کے برکا تھے میرے بھائیو یاد رکھیں زمانے میں زندہ قوموں کی علامتوں میں خواتین کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے شوہروں کو سنبھالو اپنے نوجوانوں کو سنبھالو تم اپنے بھائیوں کو کردار نبھاؤ اپنے بہنوں کی طرح کردار ادا مختصر وقت میں بہت ساری بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی لیکن وقت کی تندام نہیں میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں ایک اور اہم چیز ہے اور اہی بات آخری ہوگی اس سے بات ہم ختم کر دیں گے اور وہ ہے جس حق کو ہم نے مانا ایمان توحید رسالت قرآن و حدیث کی تعلیمات اقرہ کا پیغام اس کو دوسروں تک پہنچانا یعنی تعوت دین دات و تبلیغ کا کام امر بالمعروف نہین المنکر کروگے اللہ تمہیں دنیا میں زندہ رکھے گا اور اگر یہ نہیں کروگے اللہ تمہیں دنیا سے ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرال عمران تم بہترین امت ہو اللہ نے تمہیں زندہ رکھا پیدا کیا لوگوں کے لئے لوگوں کو کیا کرنا ہے بھلائی کا حکم دوگے و تنہا ان المنکر برائی سے روکوگے و تؤمن امیل تم بھی ایمان رکھوگے یاد رکھو یہ کام تمہارا ہے اگر یہ نہیں راز کروگے اللہ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے کر آئے گا تمہیں ختم کر کے ان سے کام لے گا میں نے بار بار انسال دی ہے فین کا کام گھوم نہ گھوم لے جا کر ریپیئر کروگے ریپیئر ہوا تو ٹھیک ہے اب ریپیئر ایک زمانہ چل رہا ہے تم ریپیئر ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ ہٹا کے دوسرا فین لے کر آئے گا یاد رکھو میرے بھائیو اسی لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کو دوسرے الفاظ میں سبجھنا چاہے سورہ فصلت کے آیت نمبر تین تیس چون تیس پہن تیس پڑھ آج ان کے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے اگر دعوت کا کام کروگے دین کا پرچار کروگے تو اللہ تعالی ان کے دلوں کو صاف کرے گا اور وہ تمہارے دشمن دوست بن جائیں گے سمامہ بن اصال کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا سعی بخاری کا واقعہ ہے نبی سے سق دشمنی مگر جب نبی کے بارے میں پتا چل گیا نبی کے قیدی بن کے آگئے نبی نے ان کو رکھا مسجد نبوی میں دو چار دن صحابہ اکرام کو دیکھا نبی کو دیکھا ان کا دل بدل گیا دشمنی ختم ہو گئی نبی نے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے لیکن انہوں ظاہری طور پر نبی سے اکڑتے تھے نبی نے جب ان کو آزاد کر دیا دو قدم آگے گئے اور آ کر کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں جب میں جانا نہیں آپ سے دشمنی کی جب میں جان لیا آپ کون ہے صحابہ کون ہے اب میں آپ کا فریفتہ ہو گیا ہوں آج پر نچھاور ہو گیا ہوں آج بہت ضروری ہے دشمنی کا ماحول ختم کرنا ہے تم اگر اپنے وجود کو یا بچانا چاہتے ہو دعوت دین کو پہنچایا کرو اور دوسروں کے کام آؤ خدمت خلق سوشل ایکٹیویٹیز دوسروں کے کام آؤ اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب خدیجہ سے کہا خدیجہ نے کہا کہ دیکھو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا خاتون کا یہ رول ہوتا ہے شوہروں کو سمالو مردوں کو سمالو تم پریشان مت کرو کیوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ خدمت خل کرتے ہو اللہ کے بندوں کے کام آتے خدمت خلق میں بہت باتیں ہیں اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا غریبوں کے ہمدرد بننا پریشان حالوں کے مجھوروں کے کام آنا ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے میت کو گسل دینا اور اس کے کفن پہنانا آج لوگوں نے اس کا بڑا مسئلہ بنا لیا ایک راکٹ خدمت خلق ہیں آپ سیکھو بہت آسان طریقہ ہے آسان طریقہ سیکھو اور الحمدللہ ہمارے مسجدوں کے ذمہ داروں کا لذہ خیر دیں ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے اور ان کو مشورہ دینے والے جو احباب ہیں ان کو بھی جزائے خیر دیں کہ ایک ورکش شاہ اللہ بہت چلد قائم ہونے والا ہیں جس میں آپ کو پیکٹیکل میت کو گسل کیسے دیا جاتا ہے کفن کیسے پہنایا جاتا ہے اسے میں نے دروس بھی شاہ کے بعد شروع کیا ہے وہاں پر بتایا جنہوں نے دیکھا بہت آسان سمپل طریقہ ہے آپ بھی خود کرو اور آپ کیونکہ نبی نے فرمایا سب سے قریب ترین رشتے دار سب سے زیادہ حق رکھتے گسل دینے کے لئے بیوی زیادہ حق رکھتی ہے اپنے شوہر کے لئے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے بیوی کے لئے مخالف جنس میں باقی مرد مرد کو عورت عورت کو گسل دینا ہے عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے معاشرے میں آج غسالن بہت کم ہے غسال بھی بہت کم ہے ان کے نازن اخرے بہت زیادہ ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ آئیے انشاءاللہ بہت جلد ایک اکشب ہوگا آپ آئیے آپ کے سوالات لے کر پریکٹیکل آپ کو بتایا جائے گا سوالات کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ آپ اس خدمت خلق سے بھی آشنا ہو کر بہرابار ہو کر خدمت کر سکے اللہ تبرکت ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق ادا فرمائیں اللہ ہمیں زندہ قوموں کی انشانیوں پر عمل کرتے ہوئے جہاں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمین